ایران اسرائیل یدھ کے بیچ اوویسی نے سرکار سے پوچھے کئی تابر توڑ سوال دوستوں مسلم دیش ایران نے تین سو سے ادھک بیلیسٹک مسائلوں، کروز مسائلوں اور ڈرون کے ساتھ اسرائیل پر ایک زبردست ہوای حملہ کیا ہے حالانکہ ان میں سے 99% سے ادھک حملوں کو اسرائیلی ائر ڈیفنس نے اسفل کر دیا ہے اسرائیل نے حملے کے پہلے ہی ایران کو جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ہوگا اگر اسرائیل جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہیں ان دونوں دیشوں کے بیچ جاری جنگ کے بیچ بھارت نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ بھارتیہ ویدیش منترالی نے شکروار کو ایک ایڈوائزری جاری کر بھارتیہ ناغریکوں کو ایران اور اسرائیل کی یاترہ کرنے سے منع کر دیا ہے منترالی نے اپنے ایڈوائزری میں کہا ہے کہ ان دیشوں میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے سبھی بھارتیہ ناغریکوں کو سلاح دی جاتی ہے کہ وہ ان دیشوں میں اگلے آدیش تک یاترہ کرنے سے بچے ویدیش منترالی کے اس آدیش کے بعد اے ایم آئی ایم چیف اساد الدین او ویسی نے سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے کئی سوال داگے ہیں موڈی سرکار سے ایڈوائزری پر بھارتیوں سے اسرائیل نہ جانے کو کہا لیکن پھر بھارتیوں کو اسرائیل کیوں بھیج رہے ہیں یدی وہ سرکشت نہیں ہے تو بھارتیوں کو موت کے جال میں کیوں بھیجا جا رہا ہے کیا نریندر موڈی ان کی سرکشہ کی ویقتگت ذمہ داری لے رہے ہیں اسرائیل نرسنہار کرنے کی فراک میں ہے اسے گریب بھارتیوں کی سرکشہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے بھارتی اشرمکوں کا نریات ترنت روکا جانا چاہیے اور جو پہلے سے ہی وہاں ہے انہیں جلد سے جلد واپس بلا لیا جانا چاہیے دوستوں آپ کو بتا دیں کیحال کے دنوں میں بھارت سے ہزاروں مزدور اسرائیل کام کرنے گئے ہیں اور چھہ ہزار سے زیادہ مزدوروں کو دو مہینے کے اندر اسرائیل بھیجنے کی تیاری ہے دوستوں ایک ریپورٹ کے مطابق اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد بھی بھارت اپریل اور مئی مہینے میں چھہ ہزار سے زیادہ مزدوروں کو بھیجنے کی تیاری میں ہے جس کے لیے اسرائیل نے تیاری بھی کر لی ہے اور ان سبھی کے بیچ میں اسد الدین اوویشی نے سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے اور انہوں نے سرکار سے کئی سوال پوچھے یہاں تک کی اوویشی نے یہ بھی پوچھا کی کیا ان مزدوروں کی سرکشہ کی ذمہ داری پردھان منتری نریندر موڈی ویکتیگت روپ سے لیتے ہیں اور اس طریقے سے اس اسد الدین اوویشی نے کئی سوال دا گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ابھی اسرائیل اور ایران میں زبردست جنگ شروع ہو گئی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے دنیا کے کئی دیش ایک دوسرے دیشوں کا سمرتھن کرنے لگے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ کہیں یہ ترتیہ وشویدھ کی گھنٹی تو نہیں بج رہی ہے آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کے مادھیم سے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ساتھ ہی اپنے سبھی دوستوں کو ویٹسیب کے مادھیم سے ضرور شیئر کریں ایسی ہی تمام لیٹسٹ خبروں کو دیکھتے رہنے کے لیے سیتا رام ٹی وی یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں دھنیواد